گورپور فیضاباد کھنڈ شچک نرواجن چھتر کے چناؤں کے لیے سومار کو نامانکن پرکریا کا کاریہ کڑی سرچہ کے ساتھ جاری رہا آپ کو بتا دیں کہ کھنڈ شچک نرواجن چناؤں کے لیے سومار کو چھے پرتیشوں نے نامانکن پتر لیا اور آزمگر کے ایک پرتیشی رامجن سنگھ نے نامانکن پتر داخل کیا نامانکن کرنے والے پرتیشی رامجن سنگھ سے بات کرنے پر انہوں نے بتایا کہ اگر چناؤں جیتے جاتے ہیں تو شچکوں کے حق کی بات ویدھان پریشت میں اٹھائیں گے اور ان کی آواز کو بلند کرنے کا کام کریں گے اس سمدھ میں گورپورنی سے بات کرتے ہوئے کھنڈ شچک نرواجن کے پرتیشی رامجن سنگھ نے کہا موسیقی میرا نام ہے رامجن سنگھ میرا پراب نتہ پہلے ہے جو شکشہ میں آمول چل پریورتن کرنا ہے جو شکشہ کا بیناث ہوا ہے چاہے کوئی بھی سرکار رہی ہو اس میں اب تک ہمارے کوئی بھی بیدھائیگ چنکر جا کر کے اُسر دھیان نہیں نہیں دیا تو سب سے مولچی شکشہ ہے شکشہ کے بعد جو ہے شکشکوں کی جو بیوستہ ہے ان کو دیکھنا ہے کیونکہ آج بھی ہمارا جو ہے بیتبہین کا ادھیاپک وہ مدھوا مجدور سے بطر ہے بھوکھوں مر رہا ہے اس کی کوئی بیوستہ نہیں ہے اڈھاک ٹیچر کر دیا گیا ایک سپریم کورٹ کے آدھر پا آدھر سے اُدھر گھوم رہا ہے کوئی بھی ٹی آئیس اس کو اصطحان نہیں دے رہا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے یہ ساری سمجھیاں برطمان میں ہیں پینسن جو ہماری ہے جو ہماری پرانی پینسن تھی وہ سماتھ ہو گئی آج جو ادھیاپک نئی پینسن میار ہیں ان کے لئے بھوکس ان کا اندھکار میں ہو گیا ہے اس کی لڑائی لڑنا ہے اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ گئے آج تک جتنے لوگ اصواسن دے کر کے گئے اصواسن دے کر گئے کہ میں بیدھان صبح میں جا رہا بیدھان پریشت میں جا رہا ہوں اور ساری سمجھیاں کا حل کر دوں گا ساری پر لفظیاں دے دوں گا اور جا کر کے وہاں سو گئے دیوالیں جو ہوں ان کو کھا گئی دیوالیں ان کو کھا گئی اور وہ کوئی کام نہیں کر سکے کل اپنی بیقیتگت حیثیت بڑھاتے رہ گئے اس نادے ادھیاپکوں نے یہ ہماری ہمارے بیقیتگت کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ لڑیے اور لڑنے کا اوزان ساتھی ہو کہ میں تیریس برس تک ادھیاپکوں کی لڑائی کے لئے ترمیریٹ رہا ہوں سسپینڈ رہا ہوں اور چھ برس تک میں ادھیاپکوں کی لئے جیل کے سکنجوں میں بند رہا ہوں اور ساری زندگی ادھیاپکوں کی شماں بیتایا ہے